اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ کو خیر سے ہوں گے برکن پاکٹیما چینل تو آج میں بنا رہی ہوں ایو سپیشل ریسپی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیز اچھی لگتے ہیں تو پیس میرے شاہد کو لائک کریں سبسکراب کریں اور کانون کر کے درہو بتائیں تو آج سیس سے پہلے ریسپی ہے مٹن پائل تو سب اپنے 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 طریقے سے بناتے ہیں میں نے تھوڑے ڈیفرن طریقے سے بنایا ہے امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لگے گی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایک پیاس میٹیم سائز کی لال مرچ 1 ٹی بل سپون 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 کوئندر پاورڈر دھنیا پاورڈر جنجر گارلک پیس 1 ٹی بل سپون سالٹ 1 ٹی بل سپون بیزل لیف 1 ٹی بل سپون یہ اپنشنل ہے اگر آپ پس ہے تو دالیں نہیں ہیں تو اس کو سکپ کریں 1 بل سپون بل سپون بل سپون بل سپون اور باڈیان کا پھول آدھا 1 ٹی بل سپون 0 1 ٹی بل سپون پائے پریشر کوکر میں اب یہ ساری چیزوں کو ایٹ کریں گے 3 کپ پانی ایٹ کروں گی اس کے بعد کوکر کو بند کر دوں گی پندہ سے 20 منٹ کے لیے یا جب تک پائے گلنا جائیں یہاں پہ میں نے اوئل لیا ہے 4-5 ٹی بل سپون اس میں ایٹ کروں گی 1 پیاس بگ سائز کی اس میں سے تھوڑی سی پیاس میں نے بچا گیا ہے ترکی کے لیے اب اس کو اتنا فائن کرنا ہے کیا گولڈن براؤن سی ہو جائے اب اس میں ایٹ کروں گی ادرک لیسن 1 ٹی بل سپون اب اس کو ایک سی دو منٹ کے لیے اچھے طرح پھونوں گی اب اس میں دال دوں گی گوشت گوشت میں نے لیا ہے ہاک کیجی سے تھوڑا کم کیونکہ میرا بیٹا باغر گوشت کھاتا نہیں ہے گوشت کو اتنا گھوننا ہے کہ وہ وائٹ کلر کا ہو جائے 1 ٹی بل اسپون دہی لی ہے اس میں میں ایڈ کروگی 1 ٹی بل سپون پپریکا 1 ٹی سپون ترمیرک 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر سالٹ ہاف ٹی سپون یا ٹیس کی مطابق ون ٹی بل سپون کورینڈر پورڈر اور ہاف ٹی سپون زیرہ اور گرم مسالہ ہاف ٹی سپون شانگ پایا مسالہ 2 ٹی بل سپون اب ان سب چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں جب گوشت اچھے سے بھن جائے تو یہ مسالہ ہم ایڈ کر دیں گے پیالے میں دو ٹی بل سپون پانی دال کے یہ مسالہ ہم اچھی طرح نکال لیں گے اور مسالہ کو اتنا بھوننا ہے کہ تیل اوپر آ جائے یہاں پہ میں پائے کی یخنی بنی تھی اس کو میں نے چھان لیا تھا وہ ایک کپ ہے اور میں ایک کپ اور ایڈ کروں گی پانی اس میں اور یہ پائے دال دوں گی اسی کے ساتھ تکہ پکتے رہیں اور جب پائے اور گوشت گل جائے گا تو اس کے پاس اب تڑکہ لگائیں گے تڑکی کے لئے میں نے کوٹر کپ اوائل لیا ہے اس میں بچی بھی پیاس تھی وہ میں نے دالی ہے اب اس کو براون سا کرنا ہے اتنا فرائی کریں کہ یہ براون ہو جائے اب یہاں میں ایڈ کروں گی شان پائے مسالہ دو ٹیبل سپون اور وہ تڑکہ لگا دوں گی پائے میں یہ لیچے آپ کے مزدار پائے تیار ہیں یہاں پہ ایک ٹپ دوں گی جیسے کہ نہاری ہو پائے ہوں اس طرح کی چیزیں ہو اس میں جتنے مسالے ہوتے ہیں وہ اتنی مسائل کی بنتی ہے تو پائے کے پر میں خلی دانیا خلی مچے اور لیمن سپویز کروں گی یہ دیکھیں مزدار سے پائے تیار ہیں چلتے ہیں دوسری ریسپی کی طرف یہ ہے کنہ گوش یہاں میں نے لیا ہے بیف کے پائے ہاف کے جی اور بیف ہاف کے جی میں نے پانی لیا ہے تین کپ اب اس میں ایڈ کروں گی میں یہ پائے اور اس کو رکھ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جب پائے کل جائیں گے تو پھر ہم چولا بند کر دیں گے میں نے لیا ہے جاکل جویتری ادھا ادھا انچ اور بادیاں کا پھول ایک ٹکڑا اور ہاف ٹی سپون دھنیا ہاف ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون سونف اور اب ان سب چیزوں کو میں برائن کر دوں گی اب یہاں پہ لیں گے 4-5 ٹی سپون آئل اس میں ایڈ کروں گی 4 لانگ اور 3 ہری الائچی اور اس کو پھائی کرنے جب تک کہ یہ کرکل نہ ہو جب تک یہ کرکڑ آنے نہ لگ جائے اس کو ہم دال دیں گے جو پائے ہم نے گلائے تھے اس کی اخمی پر یہاں پہ ہاف ٹی سپون بیف کو ایڈ کریں گے موسیقی سالٹ ہافٹیز کو یا ٹیز کو مطابق پریشر کریں گے 15-20 منٹ جب تک گوش گل نہ جائے گوش گل گیا ہے اب اس کو دس منٹ کے لیے اور پکائیں گے جب تک آئل سیپریٹ نہ ہو جائے دہی ایٹ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون اب اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے جب تک آئل اوپر نا جائے پانی ہاف کپ ایٹ کریں کیومن پورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دو ٹیبل سپون آٹا لینا ہے اس میں ہاف کپ پانی ہائٹ کر کے اس کچھ طرح مکس کرنا ہے اب اس کو آئیستہ آئیستہ کر کے ہمیں کننے کے لیے دالنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ کننہ گاڑا سا ہو جائے گا جیسے ہم نہاری میں کرتے ہیں اسی طرح ہمیں کننے پر کرنا ہے اس کو تھوڑے پکائیں گے اب ہمارا کننہ ریڈی ہے چلتے ہیں تیسے ریسپی کی طرف خرم مسالہ بھوٹی بہت ہی آسان اور بہت ہی مصدار ریسپی ہے یہ ضرور ٹرائے کیے گا اور مجھے بتائیے گا اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کی سپائسی لیول کم کر دیے گا اگر آپ نے لیے بنا رہے ہیں آپ بچھر پر ٹکھاتے ہیں تو ہاری مرچے جتنی آپ کو لانی ہیں اپنی ساپ سے سمائک کریں گے چکن بریس لیا ہے میں نے وان پیس اس کو میں کیوپس میں کٹ ہوں گی آپ کے اوپر ہے آپ کو بڑی کیوپس چاہیے چھوٹی کیوپس میں نے بلکل میڈیم سائز کی کیوپس کٹ گئے ہیں اس میں ایڈ کریں گے ہر دنیا ہافت کریں گے اور کوئن چلیس 3-4 ملہ چلیس 2-4 용نگ آنیا ملہ چلیس 5-6 غلوز اور اس میں آپ ایڈ کریں گے 2 تیبل سپون یوگرٹ اور اس کو پھر روائن کر لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ہاف تیسپون سیرہ اگین 2 تیبل سپون یوگرٹ اور بلکل ہلکا اس کو برین کرنا ہے زیادہ نہیں تاکہ دہی بلکل پتلی نہ ہو جائے اب اس پین میں میں دالوں گی 2 تیبل سپون بیسن کے اور اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کے خوشبو آئے اور ہلکا سا کلر چینج ہو اس کو جلانا نہیں ہے صرف اس کے خوشبو اور ہلکی سا کلر چینج ہو تو اس کو نکاری ہوں گے اب اس چینج میں گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے ہاف تیسپون چارٹ مسالہ 1 تیسپون سالت آپ کی تیس کے مطابق یا ہاف تیسپون اوائل 2 تیبل سپون لیمن ہاف اس کو سکویز کر سارا جوس نکال لیں گے اب اس میں گرم کیا ہوا گریم مسالہ ایڈ کریں گے وہ جو بے سمپونہ تھا وہ یہاں پہ ایڈ ہوگا اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اس کو بیسے دو سپین گھنٹے مرینیٹ کریں تو اس کا ٹیسپون بہت ہی اچھا ہوگا لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ اس کو مرینیٹ ضرور کریں میں نے یہاں پہ ایک شملہ مچھلی ہے اس کو بھی کیوز میں کٹ کریں گے کیوز میں کٹ کرنے کے بعد اس کو اسی مرینیٹن مسالے میں ایڈ کر دوں گے اور اس کو پھر مرینیٹ کے لئے رکھ دوں گے اس سے کیا ہوگا شملہ مچھ میں ٹیسٹ آ جائے گا یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائسی پیاز لی ہے اس کو بھی سکوائر کیوز میں کٹ کر دوں گی اب چھیکن کو شملہ مچھ کو اور پیاز کو اس کی ورز میں میں لگاتی جاؤں گی جس طرح آپ کو پسن ہے آپ اس طرح لگا ہے میں نے پہلے پیاز لگائی ہے پھر میں چھیکن کے گوٹی اس میں لگاؤں گی پھر اس کے بعد شملہ مچھ پھر اسی طرح دوبارہ ریپیٹ کریں گی پیاز بوٹی شملہ مچھ اسی طرح میں ان کو بنا لوں گی اب ایک کریلر میں میں نے ون ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اس میں ہی میں بوٹیاں رکھتی جاؤں گی بوٹیوں کو اتنا پکانا ہے کہ وہ گل جائیں جب ایک طرف سے ہو جائے تو اس کی سائٹ پلٹ دیں اور اس طرف پکنے دیں اسی طرح پھر سے تھوڑا سے تیز لال کے جتنی بچی بوٹیاں ہیں ان کو پھر سے اس پر رکھیں گے اور پکائیں گے تو یہ لی جائے کہ ہری بھری بوٹیاں تیار ہیں چلتے ہیں اپنی فورٹ ریسپی کی طرف ہے فرائی کلی جی یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے مزیدار سپائسی سی ریسپی ہے اور یہ بکرائی کیلئے تو مست ہے چلیں آئیے اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے لیا ادھرک لسن یہ ہوکا 1 ٹیبل سپون اس کو میں کرش کر لوں گی کلی جی میں نے لیا ہے 300 گرام چلیں آئیے ریسپی پاہ 1 TSP 1 TSP 1 TSP جب ان سب چیزوں کو مکس کریں میں ایڈ کروں گی ایڈ کروں گی 4-5 TBS اب اس کا لیچی کو ایڈ کروں گی اور اس کو اتنا فائی کرنا ہے کہ یہ اچھے سے پک جائے اس کا کلر چینج ہو جائے یہاں پہ ایک سمال سائز کا ٹومیٹو ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح پکا لگا تب تک ٹومیٹو گل نہیں چاہتا اس کو ہم پکائیں گے کلیچی کے ساتھ ٹومیٹو گل گیا ہے یہاں پہ میں سالٹ ایڈ کروں گی سالٹ اب آپ نے ٹیسٹ کے ساتھ ایڈ کریں گرین چلیز بھرا دھنیا اس کے اوپر چاچ مسالہ لیم امڈال کے کھائیں مزیدار سی کلیچی تو چلتے ہیں پھر ریسپی کی طرف یہ ہے چپلی کباب چپلی کباب تو سب کے ہی فیویٹ ہوتے ہیں بچوں کے بڑوں کے تو چلتے ہیں آئیے ریسپی کی طرف ایک کلو میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ ایک میڈیم سائز کی پیاس بھنا ہوا پیسن دو ٹیبل سپون ہر دھنیا ایک موٹھی ایک انڈا تماتر ایک میڈیم سائز کا کٹا ہوا ٹو ٹیبل سپون گرین چلی پیسٹ ٹیبل سپون چنچر گارلک پیسٹ آمچور پارڈر 1 ٹی سپون ریڈ چلی پیسٹ 1.5 ٹی سپون سال تیسٹ اور بھنا ہوا کوٹا ہوا زیرہ 1 ٹی سپون ان سب چیزوں کو مکس کر لیں مکس کریں مکس کریں فریج میں ایک ہنٹے کے لئے مکس کریں مکس کریں مکس کریں مکس کریں مکس کریں آئیل کریں مکس کریں ایک پین مکس کریں اے حیر کے اپنو پکیں ایک ساتھ بہت ساری کواب نہیں دالنا اورکراؤڈ نہیں کرنا امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو میرے ریز اچھی لگی ہوں گی تو کونڈ میں ضرور بتائیں